دو آزار بارہ میں لندن میں ہونے والے اولمپیک میں پاکستان نے آخری مرتبہ شرکت کی اور اولمپین پاکستان کے سرکت آج ہیں اولمپین بننا ہاکی کے کھیل میں فقر کی علامت ہوا کرتی ہے لیکن بارہ سال ہو گئے پاکستان ہاکی کو اولمپین نہیں مل رہا بلکل صحیح فرمایا یا یا اپنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اوورال دیکھا جائے سینائریو تو تین میڈیاں جو ہیں پاکستان ہاکی کی وہ اولمپین نہیں ہو پائی ہیں انفورچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ پاکستان کسی بھی بڑے ایوینٹ سے مستقل باہر ہو جا رہا ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ نے پورا ایک بتایا ہے کہ اس میں گورومنٹ آف پاکستان کا بڑا ہیم کردار ہے اس کے ساتھ پاکستان سپورٹس بوٹ ہے پاکستان علمپک ہے اسسوسیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیم اٹھارہ دن کی یا بیس دن کے کیمپ سے نہیں بن سکتی اس کے پیچھے ایک پورا آپ کا پروسس ہوتا ہے کہ دو مہینے تین مہینے کی کنٹینویٹی ہو اس کے بعد پھر آل آف سیڈن مینجمنٹ کے جو چہرے مستقل بدل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے سینئر پلیئرز باہر لیگ کھل رہتے ہیں ان کو بلائے گیا تو ایک دن ٹیم جیل نہیں ہوتی ہیں اور اس کا ہی آپ دیکھیں کہ اسی کے یہ ریزلٹس آپ کے پروڈیوز ہوئے ہیں کہ آپ ایک اچھا ٹورنمنٹ جیتے جیتے یا کالیفائی کرتے کرتے آل آف سیڈن آپ کی ٹیم بیٹھ گئی مجھ سے اسی طریقے سے پوچھا تھا کہ پہلے میچ میں آپ کو چھے گل ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ کوئی میرے لیے سرپرائز نہیں ہے چھے گل ہونا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹیم ایک پروسس میں ہے اور ٹیم اوپر آئے گی اور ڈیفنیلی اگر آپ اوپر آئے گی سنیریو دیکھیں کہ جو کالیفیکیشن جتنی ٹیموں نے کی ہے اس میں ایشن ٹیموں ہے صرف انڈیا کی ٹیم نے کالیفائی کیا ہے ایون نو جاپان ہے نو کوری ہے نو ملیشیا ہے نو پاکستان ہے تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے پاکستان بہت قریب سے بہار ہوا ہے اور جہاں تک شناز بھائی نے بولا ہے کہ وہاں پہ کیمرہ ہونا چاہیے تھا اور اس طریقے سے نوڈو بلکل ان کی بات سہی ہے کیونکہ ایک اولمپک کالیفیکیشن کا بہت بڑا ہے آپ کو ہر اینگل سے کور کرنا چاہیے اور انفورچنیٹلی پاکستان بہار ہو گیا لیکن اگر اوورال پرفارمنس میں لڑکوں کی دیکھوں تو لڑکوں نے بہت اچھا کھیلا ہے جتنا ان کا پوٹینشل تھا اس سے زیادہ کھیلا ہے ویڈاوٹ ڈیلی علاونس ویڈاوٹ ان کو سپورٹنگ رول پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو چاہا پاکستان گورنمنٹ ہو ایون ہم یہ جیسے آپ نے عمران بٹ کا پتا ہے یہ بھی میرے ساتھی ہیں تو ہمیں بھی کومنڈ ویل گیم سے بہت سی پیمنٹ جو ہے ہماری کوچنگ کے جو دور کی وہ بھی ابھی تک کلینڈنی ہوئی ہوئی ہے تو کس طریقے سے چلے گا جن لڑکوں کا بریڈ ان بٹر یہ یہ اور وہ اسی پہ پورا گھر چلانے ان کو کس طریقے سے تو بھارلی کھلنے جائیں گے ان کو سپورٹنگ رول نہیں ملے گا لیکن ہیٹس آف آل بوئیس سپیشلی حماد برڈ ابو بکر جو آئے انہوں نے کم بیک کیا اور ٹیم کو جس طریقے سے اوپر لے کے گئے اسی طریقے سے ینگ سرس کو ساتھ لے کے گئے تو یہی ہو سکتا تھا انفورچنٹلی پاکستان کوالیفائی نہیں کیا یہ ایک بلیک ڈے ہے ہمارے لیاز سے ہاکی کے لیاز سے عمران پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور حالی عرصے میں گزشتہ چند سالوں میں پاکستان ہاکی کے حوالے سے آپ جس نے کھل کر گفتگو کرتے رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن وہ جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں اگر میں آپ کے بارے میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ہاکی کے معاملات پر آپ کئی بار ہمارے پروگرام میں آئے ہیں لیکن اب تو دل خون کی آنسو رو رہا ہے کہ اولمپک میں گولڈ میڈل ہم تین مرتبہ جیتے ہیں اب تو گولڈ میڈل دور کی بات ہے اولمپک کھیلنا بھی ہمارے لئے خواب بن گیا دیکھیں یہ ہے بھئی سب سے پڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو کالفائی نہیں کرتی اولمپک میں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ٹوکیو اولمپک سے باہر ہوئے ہم لوگ اس کے بعد آپ چلے جائیں کہ ہم نے کیا تیاری کی ہم نے آگے کیا سوچا کہ آگے ہمارا ورلکپ آ رہا ہے ہمارا اولمپک آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم ایڈ دی اینڈ آخری ایونٹ پہ آ کے ہی کہتے ہیں اور اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اولمپک مس ہو گیا ہمارا ورلکپ مس ہو گیا لیکن بیک ہونک کیا ہے ہمارا وہ کچھ نہیں ہے آج میں آپ کے پروڑام میں کہہ رہا ہوں کہ جی اب ہم نے ٹوانٹی ٹوانٹی سکس کا ورلکپ کھیلنا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ایڈ کا اولمپک سا لوس انجلس یہ سب چیزیں اگر ہم نے کالیفائی کرنی ہے نا تو پھر ہمیں پرپیشن کرنی ہے ہمیں اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے جب تک چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی ہم اگلے اولمپکس میں میں آپ کو میک شور کرتے ہو نہ ورلڈ کپ میں ہوں گے نہ اولمپکس میں اور سیکنڈ لی جس طرح ابھی سمیر بھے نے بات کی شناس بھے نے بات کی کہ جی کیمرہ ریویو نہیں تھا جس کی ویسے وہ نہیں ملا اگر آپ ملیشیا اور پاکستان کا محج اٹھا لیں جو پاکستان نے تیسرا گول کیا تھا جس پہ محج ڈراؤ ہوا تھا اس پہ بھی کیمرہ ویو کلیر نہیں تھا اور انہوں نے سٹینڈ دیا تھا کہ جی آپ کا امپائر ڈیسیجن سٹینڈ ہے جس کی بنا پہ یہ گول دیا گیا ہے اور یہ مینیجر کا کام ہے یہ کوچس کا کام ہے کہ جو ایکسپلین کیا جاتا ہے بریفنگ کے اندر جب ٹارنمنٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں کلیر کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہمارا بندہ وہ ہونا چاہیے جو پلیئروں کو بھی ایکسپلین کر سکے اور چیزوں کو بھی ایکسپلین کر سکے کہ کیا رولز اور ریگولیشنز چینج ہو رہی ہیں بلکل افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم اولمپکس میں کالیفائن نہیں کیا ہم نے اور پاکستان ایشیا میں سٹل الائیو ہے انڈیا سے بہتر ہیں ہم نے ملیشیا کو ڈراؤ کھیلا ہم چائنہ کو جیتے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پلیئرز کو کچھ نہیں مل رہا پلیئرز سفر کر رہے ہیں اور ان فیسلیٹیز میں دو دفعہ منیجمنٹ بدلی اس کے بعد جا کے اب سمی فانل کھی رہے ہیں یہ پلیئروں کا کریٹ جاتا ہے سارا کوئی شک نہیں ہے اس میں بغیر ڈیلی آلاؤنس کے بغیر مرات کے بغیر نوکری کے پاکستان کے لیے ہاکی کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ہم سلام پیش کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نتیجہ اور نتائج پاکستان ہاکی کے لیے افسوس ناکی دکھائی دے رہے ہیں سمیر پاکستان ہاکی کے ساتھ آپ بطور کھلاڑی وابستہ نہیں رہے پاکستان ہاکی کے ساتھ آپ نے بطور مینجمنٹ میں بھی ذمہ داریاں ادھا کی ہیں لیکن مجھے یہ کہنے میں آپ کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی نے خوب کا آئے نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے تو اولمپین پاکستان کا مان ہیں پاکستان کا فخر ہیں پاکستان کی پہچان ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں عودوں کی دوڑ میں شامل ہونے کی وجہ سے کوئی مینجر بننا چاہتا ہے کوئی کوج بننا چاہتا ہے کوئی چیف سیلیکٹر بننا چاہتا ہے اس معاملے نے پاکستان ہاکی کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا اگر میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ حالی عرضے میں اگر ہم دیکھیں تو برگیڈیا ریٹائر خالی سجاد کھو کر پاکستان ہاکی کے صدر کی ایسی ایس سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں خالد محمود صاحب ہمیں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں دکھائی دیتے ہیں اولمپین آسیب باجوا اولمپین شہباز سینئر اولمپین رانہ مجاہد ایک لمبی فیرست ہے جو اگر میں آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کرنا چاہوں تو وہ بلکل ٹھیک کا ہے کہ اولمپین ہی آکی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں آپ خود بھی اولمپین ہیں جی بلکل اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ آیا پچھلے دور میں یہ جو سسٹم ہے کہاں سے بگڑا ہے اگر ہم دیکھیں آخری ہم نے اسی میں کالیفائی کیا تھا سہی فائنل میں تو اس کے بعد اگر اوورال آپ دیکھیں کہ دوسرے بھی اولمپکس میں تو آپ چھٹی پوزیشن میں تھے پہ آٹھویں پوزیشن میں تھے پہ ایک وقت ایسے آیا ہے کہ آپ اس میں کالیفائی بھی نہیں کر رہے تو اوورال اگر میں سینئریو کو یہ دیکھیں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹ مین فور رائٹ جاپ ہونا چاہیے اب بہت سے لوگوں کی ڈسکشن ہے کہ آپ کا فارنر کوچ ہونا چاہیے وہ بھی آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو ہزار چودہ میں ہماری پیوڑلی اگر منیجمنٹ دیکھیں اس دور میں تو چیمپنز ٹوفی کا ہم نے فائنل کھیلا اٹھارہ سال بعد سہی فائنل کھیلا ہم نے ایشن گیمز دو ہزار چودہ میں اور اس میں ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا تو انڈیا کی اگر منیجمنٹ دیکھیں تو رولینڈ آٹمنز ٹیری واش پوری ان کی منیجمنٹ کروڑوں روپے کی تھی اور ہم لوگ جو لیک لوکل منیجمنٹ جس میں شناز بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے ہماری وکٹریز اسی دور میں آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو بھرپور ٹائم ملے منیجمنٹ کو اور اس میں لڑکوں کے ساتھ آپ جیل ہو سکیں اور لڑکوں کو